امید کرتی ہوں یا کھنڈلیوں کا گریوی والا سالن یہ سالن آپ تب بنا سکتے ہیں جب آپ کو کچھ الگ سا کھانا ہو یا گھر میں زیادہ سبزیاں نہ ہو یا پھر آپ کو ڈالیں اور سبزیاں نہ کھانی ہوں تب آپ اس سالن کو بنائیں اور انجوائی کریں یہ بہت مزے کی اور یونیک سی ریسپی ہے آپ بھی اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے چلیں اس ریسپی کو بنانا شروع کرتے ہیں تو اس سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو ملتی رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تشلح شروع کرتے ہیں یہاں پہ میں نے کڑا ہی لی ہے اور ایک ٹیبل سپون اس میں آئل ڈال دیا ہے اب میں اس میں دو ٹیبل سپون باریک چاپ کی ہوئے پیاز ڈال دوں گی میں نے پیاز کو کش کر لیا تھا مجھے جب بھی باریک پیاز چاہیے ہوتا ہے میں پیاز کو کش کر لیتی ہوں آپ چاہیں تو چھوڑی سے چاپ کر لیں پیاز فرائی ہو چکے ہیں میں اس میں ایک چمچ دھڑا میرچ یعنی چیلی فلیکس کا ڈال دوں گی حلدی ایک چوتھائی چمچ یعنی ایک بٹا چار ٹیس پون نمک ایک چمچ ڈالنا ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق مسالے کامیاز زیادہ کر سکتے ہیں یہاں پہ میں نے خوشپ میتھی لی ہے اس کو میں ہاتھوں میں مسل کے اس میں ڈال دوں گی اور ان کو تھوڑا سا فرائی کر لوں گی اب میں اس میں تین کپ پانی بھر کے ڈال دوں گی اب میں تیز آنچ پر اس کو پانچ منٹ کے لیے اچھی طرح پکاؤں گی تاکہ ہمارا جو پانی ہم نے ڈالا ہے وہ بھی تھوڑا سا کم ہو جائے اور مسالے ہمارے اس میں گل جائیں کچھاپن ختم ہو جائے اور پیاز بھی نرم ہو جائیں پانچ چھے منٹ تیز آنچ پر میں نے اس پانی کو پکا لیا میں نے چولہ بلکل آہستہ کر دی ہے اب میں اس میں بیسن ڈالوں گی بیسن میں نے دھو کپ لیا ہے وزن میں یہ ایک پاؤ ہے بیسن میں اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالوں گی اور ساتھ ساتھ میں اس کو مکس کرتی جاؤں گی تاکہ اس میں گلٹیاں نہ پڑے کیونکہ پانی گرم ہوتا ہے اور بیسن کی گلٹیاں بن سکتی ہیں اگر آپ پہلی بار یہ سالن بنائیں تو آپ کسی کی مدد لے سکتی ہیں بیسن ڈالنے میں اور چمچ آپ خود چلا لیں تاکہ اس میں گلٹیاں نہ پڑے چولے کی آنچ بلکل ہلکی ہے اب بیسن کو میں مسلسل چمچ چلا کر مکس کرتی جاؤں گی اور ایک دو منٹ کے لیے اس کو پکاؤں گی تاکہ بیسن کا کچھا پن جو ہے وہ ختم ہو جائے ایک دو منٹ پکانے کے بعد بیسن جو ہے پین میں سمنٹنا شروع ہو جائے گا اور یہ ایک جگہ پہ اکٹھا ہونا شروع ہو جائے گا پہلے تھوڑا پتلا تھا اب دیکھیں یہ بلکل سخت ہو چکا ہے یہ پک چکا ہے اب میں اس کو ایک ٹرے میں نکالوں گی ٹرے کو میں نے پہلے ہی سے گریس کر کے رکھ لیا تھا تو یہ تمام جو بیسن ہے ہم نے کک کیا اس کو گرم گرم ہی اپنے ٹرے میں ڈال دینا ہے جس برتن میں ہم نے اس کو بنایا تھا میں نے اس کو اچھی طرح صاف کر لی ہے اور چمچ کو بھی میں نے اچھی طرح صاف کر لی ہے ہاتھوں پہ میں نے تھوڑا سا آئل لگا لی ہے اب ہاتھوں کی مدد سے میں اس کو پریس کروں گی یہ کافی گرم ہے اب میں بیلنے کی مدد سے اس کو تھوڑا پھیلا لوں گی تاکہ یہ چاروں طرف سے برابر ہو جائے اور ہماری جو کتلیاں ہیں وہ خوبصورت اور برابر شیپ میں تیار ہو اب میں اس کے چاروں طرف سے کنارے جو ہیں وہ برابر کر دوں گی تاکہ یہ جو کٹے پھٹے کنارے نظر آ رہے ہیں یہ برابر ہو جائیں اب میں پندرہ بیس منٹ کے لیے اس کو تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دوں گی لیجئے یہ تھنڈا ہو گیا ہے میں چھوڑی سے اس کی کتلیاں کٹ ہوں گی کتلیاں کٹنے سے پہلے چھوڑی کو تھوڑا سا آئی لگا لیا تھا تاکہ بیسنی سے نہ چکے اب چھوڑی کی مدد سے میں تمام ٹکڑیوں کو ٹریسے نکال لوں گی ٹکڑیاں کٹتے وقت ایک بات کا خیال رکھیں کہ آپ نے اس کو گرم گرم ہی نہیں کٹنا بلکہ جب یہ تھنڈا ہو جائے گا اچھی طرح تب آپ نے اس کی ٹکڑیاں کٹنی اگر آپ گرم گرم کٹیں گے تو ٹکڑیاں ٹوٹ سکتی ہیں اور خراب ہو سکتی ہیں لیجئے میں نے ساری ٹکڑیاں کٹ کر تیار کر لی ہیں اب چلتے ہیں ان کو فرائی کرنے کی طرف ایک پیننے اس میں تھوڑا سا گھی ڈالیں اور تمام ٹکڑیوں کو اس میں ڈال کر فرائی کر لیں ایک دم سے آپ نے ان کو نہیں ہلانا جب یہ دو تین منٹ بعد ایک طرف سے فرائی ہو جائیں تب آپ نے ان کو پلٹنا ہے اور دونوں طرف سے جب گولڈن کلر آ جائے تو ان کو الگ سے ڈش میں نکال لیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ دونوں طرف سے ہماری ٹکڑیاں بلکل گولڈن فرائی ہو چکی ہیں اب میں ساری کی ساری اسی طرح فرائی کرنوں گی تو چلیں جب تک کھنڈلیاں فرائی ہوتی ہیں ہم سالان کے لیے مسالہ تیار کر لیتے ہیں ایک پین لیے ہے اس میں میں نے ایک کپ آئل ڈال دیا ہے پیاز ایک میڈیم سائز کا لے کر پیاز کو آئل میں ڈال دوں گی اب میں ان کو اتنا فرائی کروں گی کہ بس اس کا کلر چینج ہو جائے جیسے ہی اس کا کلر چینج ہو جائے گا اس میں ایک چمچ لہسن کا پیسٹ ڈال دوں گی اس کو بھی بس تھوڑا سا فرائی کرنے ہے تاکہ اس کا کچھاپن ختم ہو جائے ایک میڈیم سائز کا میں نے ٹماٹر لے کر اس کا پیسٹ بنا لیا ہے اب اس پیسٹ کو میں اس میں ڈال دوں گی اور تھوڑا سا فرائی کروں گی تو چلے اب ہم مسالوں کی طرف چلتے ہیں دڑا میرچ آدھا چائے کا چمچ سرخ میرچ پاودر آدھا چائے کا چمچ نمک ایک چائے کا چمچ دھنیا پاودر ایک چائے کا چمچ اور حلدی ایک چوتھائی چمچ مسالے آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اب یہ تمام مسالے میں اس میں ڈال دوں گی پھر اس میں میں اجوائن ڈال دوں گی بلکل تھوڑی سی یہ تقریباً ایک چوتھائی چمچ بنتا ہے یا دو چٹکی ہیں اس کو مسال کے اچھی طرح میں اس کو مسالے میں ڈال دوں گی اس کی وجہ سے سالن کا ٹیسٹ بلکل ایسے لگے گا جیسے آپ مچھلی کا سالن کھا رہے ہیں اس کا ذائقہ بہت اچھا لگتا ہے اس سالن میں تمام مسالوں کو میں نے تھوڑی دیر کے لیے فرائی کر لیا ہے تاکہ ان کا کچھاپن ختم ہو جائے اب میں اس میں ایک کپ پانی کا ڈال دوں گی اور مکس کر کے اس کے اوپر ڈھکنا لگا کر دس منٹ کے لیے بلکل ہلکی آنچ پر اس کو دم لگا دوں گی تاکہ ہمارا مسالہ اچھے سے گل جائے مسالہ اچھے سے گل چکا ہے اب میں ایک دو منٹ کے لیے اس کی دوبارہ سے بھنائی کر لوں گی اب دو گلاس اس میں پانی ڈالنا ہے میں نے اس کڑاہی میں جس میں ہم نے بیسن بنایا تھا دو گلاس ڈال کر پانی رکھ دیا تھا تاکہ وہ جو بیسن ہے وہ ہمارے پانی میں شامل ہو جائے اور جب ہم اس پانی کو گریوی میں ڈالیں گے تو ہماری گریوی گاڑھی بنے گی اب میں اس کو تیز آنچ پر پکاؤں گی جب اس میں جو شاہ جائے گا تو میں آنچ کو میڈیم کر دوں گی اور اس کو تین چار منٹ کے لیے مزید پکا لوں گی اب جو میں نے کھنڈلیاں فرائی کی تھی وہ اس گریوی میں میں ڈال دوں گی ہنڈلیاں ڈالنے کے بعد میں اس کو تھوڑا سا ہی لاکر مکس کر لوں گی اس میں چمچ نہیں چلانا کیونکہ اگر میں اس میں چمچ چلاؤں گی تو ہنڈلیاں ہماری ٹوٹ سکتی ہیں اور ساتھ ہی اس میں میں تین چار ہری میرچیں ڈال دوں گی اور ڈھکنا لگا کر اس کو پانچ منٹ کے لیے بلکل ہلکی آنچ پر دم پر لگا دوں گی الحمدللہ سالن ہمارا ملکل تیار ہو چکا ہے اب میں اس میں خوشپو کے لیے تھوڑا سا کٹا ہوا دھنیاں اور خوشک میتھی ڈال دوں گی اور جب آپ سبزیوں اور دالوں سے تنگ آ جائیں تو آپ اس یونیک سے سالن کی ریسیپی کو ٹرائی کیجئے اور دعاوں میں یاد رکھئے چلتے چلتے ایک اچھی بات لوگ بے جان چیزوں کے ٹوٹنے پر برہم ہوتے ہیں اداس ہو جاتے ہیں لیکن انسان کا دل توڑ کے نہ تو کوئی برہم ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی اداس کیونکہ ہم لوگ چیزوں سے تو محبت کرتے ہیں انسانیت سے نہیں فی امان اللہ